بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کچھ اٹریبیوٹس پر بات کی تھی ان کے ریجڈ نیس کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے ایک سالیڈ دوسرے سالیڈ سے ڈیفر ہے تو اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں کیا اس کے پیچھے ریزننگ ہے اس پر بات کی تھی تو آج کا ہمارا لیکچر بھی شروعات میں تو ڈیفینیشن سے ہی ہے اس سے آگے آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے یونٹ سیل اور کرسٹل لیٹس کے اوپر تو ہم ان کو ڈیفائن کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کرسٹل آئین سالیڈ کے اندر جو میکینیکل پروپرٹیز ہیں اس کی طرف ہم چلیں گے آئیے ہم اسے شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس آج جو ہماری سب سے پہلے دیفینیشن ہے وہ ہے کرسٹل لیٹس اور یونٹ سیل یہ دونوں دیفینیشنز بیسیکلی ایک ہی دیفینیشن سے ایکسٹریکٹ ہو سکتی ہیں یعنی اگر ہم یونٹ سیل کو ڈیفائن کریں تو یونٹ سیل سے ہی کرسٹل لیٹس کو ڈیفائن کر لیں گے اور کرسٹل لیٹس کو اگر ڈیفائن کرتے ہیں تو اسی میں یونٹ سیل کی بات جو ہے وہ موجود ہے بہرحال ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں باری باری دہ کرسٹل لیٹس سالیڈ کنسسٹ آف تھری ڈیمینشنل پیٹرن دیکھیں بچو کرسٹل لیٹس کہتے ہیں کسی سالیڈ کا تھری ڈیمینشنل پیٹرن جو اسی پیٹرن کے ساتھ ریپیٹ ہو اوور اینڈ اوور اگین مینز کہ ہم کسی سالیڈ کے اندر جب کرسٹل لیٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسے سالیڈ کے اندر ایٹمز ہوں مالیکیونز ہوں یا آئنز ہوں ان کا تھری ڈیمینشنل پیٹرن ہوتا ہے اور وہ ایک خاص سیکوینس کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کمبینیشن سے اس ریپیٹیشن سے ہمارے پاس آتی ہے کرسٹل لیٹس تو پھر یونٹ سیل کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ کرسٹل لیٹس کا جو بیسک سٹرکچر ہے یعنی ایک بیسک تھری ڈیمینشنل سٹرکچر جس سے مل کے ایک کرسٹل لیٹس بنی ہے وہ کہلاتا ہے یونٹ سیل تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونٹ سیل کی ریپیٹیشن سے جو اوور آل ایک باڈی بنتا ہے اسے کہتے ہیں کرسٹل لیٹس yes the smallest three dimensional بیسک سٹرکچر ان کرسٹل اس کو یونٹ سیل کہتے ہیں تو ایکچولی کرسٹل لیٹس is formed بائی ریپیٹیشن آف یونٹ سیل فور ایکزیمپل ہمیں ایک آپ کو بھی پیٹرن دکھائیں گے اس پیٹرن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نیسیل کا ایک کیوبیکل شیپ ہے اور ایک کیوب جو نیسیل کا ہے is just one of the several کرسٹل شیپ یہ کرسٹل شیپ میں سے کسی ایک شیپ کی بات ہم کر رہے ہیں کرسٹل لیٹس کی ٹائپ یا ٹائپ آف کرسٹلائن سالڈ کی کہ اوپر ہم ایک لیکچر رکھیں گے جس میں سیون ٹائپس کو ہم ڈیفرینشیئٹ کریں گے ان میں سے ایک سٹرکچر ہے جس کا نام ہے کیوبیک سٹرکچر یا کیوبیکل کرسٹل تو ان کیوبیکل کرسٹل میں آپ نے یاد رکھنا ہے all the sides meet at right angle right angles other crystal shapes have corner in which one or more angles are not right angle صرف کیوبیک کرسٹل میں ہے کہ all جو sides ہیں اس کی وہ ایک دوسرے کے وہ meet کرتی ہیں 90 degree کے angle پر لیکن اس کے علاوہ جو other shapes ہیں ان میں corners ہوتے ہیں in which one or more angles are not right angles اس میں one یا more than one angles ہیں جو right angle نہیں بھی ہیں so ہر crystal جو ہے وہ کیوبیک کرسٹل نہیں ہے ہمیں عام طور پر کیوبیک کرسٹل کی example سے ہی بتا دیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی shapes ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ جو seven shapes of crystalline solid ہے اس پہ ہم ایک لیکچر کو رکھیں گے اس میں ہم یہ باتیں کریں گے میں ایک ڈیاغرام کے اندر unit cell اور crystal lattice کو آپ اس میں link کر کے دکھا دیتا ہوں آپ اس سے previous یہ جو slide ہے اس کا screenshot لے لیجیے تاکہ ہم اس کے اوپر بات next کر سکیں یہاں پہ just ایک definition ہے جی سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایک crystal lattice آپ کو دکھائی گئی ہے اور ایک unit cell دکھایا گیا ہے آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ یہ crystal lattice میں three dimensionally atoms جو ہیں وہ ایک pattern کے اندر جو ہیں وہ repeat ہو رہے ہیں اور یہ والا جو چھوٹا سا box ہے اس کا pattern جو ہے وہ repeat ہو رہا ہے crystal کے اندر یہ ایک کیوبیک crystal آپ کو دکھائی ہے اس میں ایک چھوٹا سا cube کو میں نے color کیا ہوا ہے تو یہ cube کہلائے گا unit cell unit cell میں جو ترتیب ہے atomوں کی اور جو angles ہیں اس کے sides کے وہی angle اس پوری crystal کے اندر تمام unit cell مل کے تمام unit cell میں ایک جیسے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک crystal lattice اس طرح کے بے شمار unit cells کے combination سے exist کیے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی point defect نظر نہیں آرہا you can say کہ مختلف unit cells کو اپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو ایک crystal lattice آپ کے سامنے آئی ہے اسی طرح ایک diagram اور دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس ایک کیوبیک crystal ہے اور اس کیوبیک crystal میں ایک جو basic structure ہے یہ اس کا unit cell ہے تو unit cell میں وہی properties ہوتی ہیں جو crystal solid crystal lattice میں ہوتی ہیں اور اس کے angles بھی اسی طرح سے design ہوتے ہیں جس طرح سے crystal lattice میں جو edges یا sides angle کو بنا رہی ہوں تو یہ تو definition تھی unit cell اور crystal lattice کی اب ہم کچھ properties کی بات کرنے لگیں آج کا ہمارا یہ لیکچر کا second part ہے کہ mechanical properties of solids بیان کریں تو ظاہر ہے solid کی بہت ساری mechanical properties ہیں اس میں ہم آج جس پہ بات کریں گے وہ ہے deformation in solids تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ discuss کریں solids کے اندر deformation کو what does it mean آئیے دیکھتے ہیں بچو deform کا مطلب ہے بگاڑ تو deform ہو جانا خرابی آ جانا تو deformation بگاڑ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے formation بناوٹ کو کہتے ہیں تو deformation بگاڑ کہتے ہیں تو deformation in solid کا مطلب کیا ہے دیکھئے any change in shape length or volume of an object کسی بھی solid object کے اندر shape میں length میں یا volume میں جب تبدیل ہی آ جائے ظاہر ہے خود سے تو نہیں آئے گی کب آئے گی جب اس کے اوپر when it is subjected to some external force جب اس کے اوپر کوئی external force لگائی جائے گی آپ دیکھتے کہ ایک آپ کے ہاتھ میں ایک rubber کی ball ہے آپ اس کو اپنی ہتھیلی میں رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی force کے ساتھ اس کو squeeze کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ball کا volume اور اس کی shape تبدیل ہو جائے گی اسی طرح جب جب تک external force کے زیرے اثر کسی solid کے shape length یا volume میں تبدیلی آئے تو اس تبدیلی کو کہتے ہیں اس میں بگاڑ آ گیا یعنی اس کے atoms دراصل اپنی اصل position سے displace ہو گئے ہیں for example یہی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی if we hold a rubber ball in our hand and then compress it volume change ہو جائے گا اب remove کر دیں pressing force کو یعنی اس کو دبانا چھوڑ دیں تو ball اپنی اصل shape میں واپس آ جائے گی اس کا مطلب ہے deformation external force ہی پیدا کرتی ہے خود سے deformation نہیں ہوتی ٹھیک ہے جس طرح آپ نے mechanics میں پڑھا تھا بچوں کہ کسی بھی body کی شیپ ہے وہ بھی without external force کبھی change نہیں ہوتی اسی طرح ایک مثال اور ہے آپ اپنے ہاتھ میں rubber کی string لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کے دونوں کناروں کو پکڑ لیں rubber string rubber کی آپ باریک string بھی لے سکتے عام گھر میں یہ تجربہ کر سکتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے دور لے کے جائے تو ہم کیا دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ اس rubber string کی length بڑھ گئی تو length کیوں بڑھی کیوں اس میں change آیا تو ایکچولی آپ نے applied force لگائی اب جیسے applied force increase کرتے جائیں گے deformation in length بڑھتی جائے گی insolid بڑھتی جائے گی تو یہاں پہ length کو change ہوتا دیکھ رہے ہیں تو length میں change volume میں change shape میں change یہ کوئی بھی change آ جائے تو اس change کو کہتے ہیں deformation اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا deformation اتنی ہے کہ وہ واپس revise ہو سکتی ہے یا نہیں یہ ایک الگ ابھی بات ہے فیلحال تو ہم نے deformation کو یہاں پہ define کیا تو اگر removing force کو ہٹائیں اور body اپنی اصل حالت میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اصل position کو regain کر لیا تو ایسی deformation permanent نہیں تھی بلکہ temporary تھی لیکن بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی solid کو now students hum یہ مثال جو ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ ایک ہاتھ میں rubber کی ball ہے ابھی اس کو آپ نے squeeze نہیں کیا تو یہ ایک actual shape ہے ٹھیک ہے جیسے ہی پریس کیا تو آپ نے دیکھا اس کی shape اور اس کا volume change ہو گیا تو بعض وقت deformation shape اور volume دونوں میں ایک ایک تبدیل بھی ہو جائے تب بھی اس کو deformation کہیں گے اور common sense ہے کہ deformation کی وجہ atoms کا اپنی actual position سے displace ہونا ہے جی students اب deformation جب ہوتی ہے تو بعض وقت body اپنی اصل حالت میں واپس آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان atoms کے پاس ابھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی حالت کو restore کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک restoring force ہوتی ہے جو body کو واپس لے کر آتی ہے اور اس ability کو کہتے ہیں لچک یا elasticity تو elasticity کی definition آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ کسی body کی وہ ability جس میں وہ اپنی original shape پر واپس آئے کب جب external force کو remove کر دیں after removal of external force the ability possessed by a body to return to its original shape لیکن ساتھ میں condition کو mention کیا ہے provided that کہ external force جو apply کی تھی وہ was not too great وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے means کہ وہ limited value میں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ external force اتنی لگا دیں کہ body کے atoms ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جائیں کہ اب restoring force کام ہی نہ کر سکے تو یہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ restoring force کیا ہوتی ہے hooks law کے اندر اس کو دیکھیں گے فیلحال آپ نے یہ یاد گین نہیں کرتا سو تنگ is that کہ یہ جو ڈی فارمیشن ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ body واپس ہی نہ جا سکے تو external force بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس صورت میں body ایک ability رکھتا ہے کہ وہ اپنی حالت میں واپس آئے گا اب یہ ability سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں کم ہے students elasticity کو define کرنے کے بعد ہمارے پاس جنکہ crystalline solid میں بات کر رہے تھے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا crystalline solid کے اندر بھی deformation ہو سکتی ہے تو of course crystalline solid بھی atoms molecules یا ions سے ملکے بنے ہیں تو ان میں بھی deformation ہوگی لیکن یہ deformation actually کس وجہ سے ہوگی تو یہ وہی وجہ ہے جو آپ کو اس سے پہلے بتائی گئی ہے کہ ان crystalline solids atoms are usually arranged in a certain order you are familiar about the fact کہ crystalline solid میں ایک ordered structure پایا جاتا ہے these atoms are held about their equilibrium positions اور یہ atom اپنی equilibrium position پہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی strength یعنی ان atoms کی اپنی position کو سنبھالے رکھنا یہ depend کرتا ہے ان کے درمیان جو inter atomic cohesive force ہے وہ کتنی زیادہ strong ہے تمام solids میں یہ ایک جیسی نہیں ہوتی اب آپ جانتے ہیں کہ steel کی وائر کو اگر تھوڑا سا بھی open کرنا پڑے کھول نہ پڑے تو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا لیکن ایک rubber کی وائر ہے تو اس کے سب سب میں دی فورمیشن ایک جیسی فورس لگانے پر ایک جتنی نہیں آتی کچھ تو بہرحال ایٹمز کا اپنی پوزیشن کو جو سنبھالے رکھنا ہے جس کی جتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا اور اس پر اتنی زیادہ فورس لگانا ہی پڑے ہیں on such a body تو اس میں ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے کیوں ڈسٹورشن ہوتی ہے کیونکہ ایٹمز اپنی پوزیشن کو سنبھالے ہوئے تھے میں ابھی اس کو ڈیاغرام میں بھی دکھا دیتا ہوں تو جیسے ہی ایک سٹرنل فورس لگی ایٹمز اپنی ایکچول پوزیشن سے یا ایکویلیپریم پوزیشن سے ڈسپلیس ہو گئے مینز کے ایٹمز اپنی اصل حالت سے اصل پوزیشن سے ڈسپلیس ہو گئے تو آپ کہیں گے کہ ایکچول اس وقت باڈی سٹیٹ آف سٹریس میں آگیا میں اس کو سلائیڈ پہ دکھانے لگا ہوں آپ اس سکرین شاٹ لے لی جی جس میں کریس لائن سالیڈ کے اندر دی فارمیشن کی بات کی گئی ہے کہ ایک آرڈر سٹرکچر میں تھے اور ان کی پوزیشن ایکویلیپریم پہ تھیں اور ایکویلیپریم پہ بھی ریسٹ پہ نہیں ہوتے یہ بات آپ کو بتائی ہے وہ وائیبریٹ کرتے ہیں اور ان کی ایکویلیپریم پوزیشن کے اوپر ان کا ہیلڈ ہونا اس کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹرین آف انٹر اٹومک فورس پر اور جب ایکسٹرنل فورس لگتی ہے تو ایٹم اپنی اصل جگہ سے ہل جاتے ہیں لیکن تمام میٹیریلز میں بچوں جو ایٹم کا ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا کیوں کیونکہ کچھ میٹیریلز میں انٹر اٹومک کوہیسی فورس بہت ویک ہوتی ہیں تو تھوڑی سی ایکسٹرنل فورس لگائیں تو وہ بہت جلدی ڈسپلیس ہو جاتے ہیں اور بعض میں بہت زیادہ فورس لگانے پر بہت تھوڑی تبدیلی آتی ہے میں اس کو نیکسٹ سلائیڈ پہ لے کے جا رہا ہوں آئیے چلتے ہیں تو اس حالت میں جب ایٹم اپنی اصل حالت سے دور ہو جائیں گے تو کہیں گے باڈی از سٹیٹ آف سٹریس یعنی باڈی سٹریس میں ہے اور جب ایکسٹرنل فورس کو ریمووو کریں گے تو ایٹم اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے ایکویلی بریم پوزیشن پر اور باڈی اپنی اصل شیپ کو لے لے گا ریگین کر لے گا شرط کیا ہے تو پیارے بچوں شرط وہی ہے ایکسٹرنل اپلائیڈ فورس لیمیٹیڈ ہونی چاہیے یہ بہت ایک پلین میں کچھ ایٹم کو دکھانے لگا کہ فور اگزیمپل یہ کریسٹل سٹرکچر ہے اور اس میں چند ایک ایٹم جن کو لیئرز میں دکھاس رہے اور یہ ایٹم آپ جانتے ہیں کہ آرڈر سٹرکچر میں جب پائے جاتے ہیں تو یہ ان کے درمیان جو دیسٹنس ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے اور ان کا پیٹرن اسی طرح ریپیٹ ہوتا ہے ہم چونکہ ایک سمپل ترین چیز کی ڈسکیشن کر رہے ہم اس کو تھری ڈیمینشنل میں نہیں دکھا رہے میں چند لیئرز ایٹم کی دکھا رہا ہوں جو کریسٹل سٹرکچر میں موجود ہیں اب آپ کو یہ اور یہ وائیبریشن ٹیمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کریسٹل سٹرکچر ڈسٹر بھی ہو سکتا ہے جب ایک خاص ٹیمپریچر سے زیادہ ہم ٹیمپریچر کر دیں اور یہ ٹیمپریچر کی ویلیو کسی بھی میٹیریل میں دیفینیٹ ہوتی ہے لیکن تمام کریسٹل سالیڈ میں وہ ایک جیسی نہیں ہے یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی یہ میں نے کچھ ایٹمز کو دکھایا اور کوشش کی کہ ان کے درمیان دسٹنس ایک جہسہ رکھوں اور یہ اپنی جگہ پہ وائیبریٹ کر رہے ہے اب ان کی وائیبریشن کے باوجود جو ان کے درمیان انٹر ایٹومک کو ہیسی فورس ہے وہ ان کو باندھ کے رکھے ہوئے ہے آپ کہیں کہ یہ ایک ایٹم ہے یہ ساتھ والا ایٹم ہے تو ایسے لگے گا جیسے یہ میں مثال دے رہا ہوں جیسے ان کو آپس میں سپرنگ سے باندھا گیا ہو تو آپ ایسے سپوز کر سکتے ہیں کہ ایکچولی یہ کوئی سپرنگ نہیں ہے یہاں پہ یہ ہم سپوز کر رہے ہیں کہ جس طرح سپرنگ سے یہ آپس میں بندے ہوں یہ سپرنگ نمہ شکل کیوں دکھائی جا رہی ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آپس میں بائنڈ کیے ہوئے ہیں اور ان کو بائنڈ کر کے رکھا گیا ہے ان کو بائنڈنگ فورس ان کو جوڑے ہوئے ہے اس طرح سے یہ ایک سٹرکچر آپ کے سامنے دیزائنڈ کیا ہوا موجود ہے اب میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایکچول سپرنگ نہیں ہے یہ کوئی فیزیکل سپرنگ نہیں یہ سپوز کیا جاتا ہے کہ ایک خاص فاصلے سے نہ تو قریب آ سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ دور جا سکتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایک سپرنگ کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہو اب میری بات کو غور سے سمجھ گا اگر ہم اس پر ایکس ٹرنل فورس لگاتے ہیں یا اس کے اوپر ایکسٹرنل فورس لگاتے ہیں تو یہ دونوں ایٹم جب ایک دوسرے سے دور ہوں گے میمز کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اس میٹیریل کو اوپن کرتے ہیں اس کے اوپر سٹریس اپلائی کرتے ہیں فرض کریں کہ یہ دونوں ایٹم ایک دوسرے تو بلکل ایسے سمجھ لیں جیسے سپرنگ کو کمپریس کیا ہوا ہے تو جب کمپریس کیے ہوئے سپرنگ کو چھوڑے تو ری سٹورنگ فورس اس سپرنگ کو واپس لے کے جاتی ہے بلکل اسی طرح یہ دو ایٹمز کو جب آپ پریس کریں گے یا مختلف ایٹمز کو ایک دوسرے کے قریب کرنے گے تو انس کے درمیان جو انٹر ایٹومک کو ہیسی فورس ہے وہ انس کو واپس اپنی حالت میں لے کے جائے گی اور اگر آپ ان ایٹمز کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ انس کو لے کر جاتے لے کے تو اب کیا ہوگا آئیے اب اس کو چیک کرتے ہیں اب اس کی شکل کچھ اس طرح سے بنیں گی بچو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ ایک ایٹم تھا جو میں نے ایریز ہو گیا مجھ سے اب اگر آپ ان ایٹم کو ایک دوسرے سے دور لے کے جاتے ہیں مطلب آپ کی ایک سپرنگ ایٹم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو ایسے لگے جیسے ایک سپرنگ اوپن ہو گیا ہو اور صرف یہ دو ایٹم کی بات نہیں ہے یہ تمام ایٹم کے درمیان ہم نے جو سپرنگ لگائے ہیں یہ سپرنگ کچھ اس طرح کی شکل بتا رہے ہیں جیسے جب ہم ایکسٹرنل فورس اس سالڈ کو کھولنے کے لیے لگائیں گے تو تمام ایٹم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے لیکن وہی انٹر ایٹومک کوہیسیو فورس ان کو دوبارہ سے اپنی ایکویلیبریم پوزیشن پہ لے آئے گی مینز کہ ایٹم کو قریب لائیں کوہیسیو فورس دوبارہ ان کو ریپیل کرتی ہے واپس لے کے جاتی ہے اور اگر ایک دوسرے سے دور لے سکیچ میں نے رکھا تو اس چیز کو میں اس کے اندر دکھا دیتا ہوں اس کو میں ایرےز کر رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں تھی آئیے اب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اور اپنی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ڈائیگرام نیکسٹ آپ ملائزہ کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا جس میں یہ ایٹمز ایک دوسرے کے قریب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایٹمز کے درمیان ہوریزنٹلی ڈسٹنس بھی ایک ڈیفینیٹ ہے اور ورٹیکلی بھی ایک خاص ڈسٹنس ہے یہ کسی کرسٹلائن سالڈڈ کے اندر ایک سے ہم نے چھوٹا سا آپ کہلیں کہ پیٹرن لیا ہے یا ایک چھوٹا سا موڈل ہے جس کو دکھا رہے ہیں اور یہ پوزیشن اپنی اپنی فکس ہیں یہ دوٹیڈ لائن ان کے سینٹر سے سینٹر کا دکھا رہی ہے اب کیا ہوگا یہ کون سی سٹیٹ ہے جس وقت کوئی کسی قسم کی سٹریچن اس کے اوپر اپلائی نہیں کی گئی تھی تو یہ ایک یونٹ سیل ہے کسی کرسٹل کا حالان کہ یہ کوئی تھری دیمینشن نہیں ہم نے دکھایا یہ تو ایک پلین میں آپ دکھا جا رہے ہیں اب اگلی دیاغرام دیکھئے گا اگلی میں جا رہے ہیں تو جیسے ورٹیکلی ایٹم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں اور ہوریزنٹلی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں یہ سٹریچ کی حالت میں ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اب دی فارمڈ پوزیشن ہے تو اب اسی طرح اگر آپ اس کو انورڈ سٹریچنگ فورس لگاتے تو سٹریچنگ فورس ہے اور جب میں یہ سٹریچنگ فورس کو ریموو کرتا ہوں تو ایٹم واپس اپنی جگہ پر جانے کے لیے زور لگاتے ہیں اور اس فورس کو ری سٹورنگ فورس کہتے ہیں آئیے بچو جب اس کو چھوڑا تو ایٹم واپس اپنی حالت میں آگئے جو دسپلیسمنٹ ہم نے پیدا کیا تھا وہ دسپلیسمنٹ ختم ہو گیا سو آفٹر ریمووو اپلائی فورس دی یونٹ سیل اس سٹیل ایٹس اوریجنل پوزیشن سو اس کا مطلب ہے سٹیٹ آف سٹریس ختم ہو گئی اور سالیڈ نے اپنی اصل حالت کو گین کر لیا اب کوئی دی فورمیشن اس میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک ختم ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے باتوں کو ان بنیادی چیزوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا ویش یو ویری بیسٹ آف لگ اللہ حافظ